اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ویورز میں ایک بہت ہی خوبصورت نیک کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں اس کو بنانا بہت آسان ہے اگر آپ میرے سٹرکس فالو کریں گے تو آپ کے لیے بنانا بہت آسان ہوگا لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آپ کا سبسکرائب کرنا مجھے موٹیویشن دیتا ہے اس لئے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اب میں نے ڈبل فول بکرم ڈے لی ہے اور اس کی چڑائی تقریباً پانچ ہنچ ڈبل فول کر کے اور اس کی لمبائی تقریباً سولہ انچ ہے میں اس پیپر بکرم پر ڈیزائن بنانے کے لیے اس راؤنڈ اوبجیکٹ کا یوز کروں گی آپ بھی کسی بھی اوبجیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں گلے کی چڑائی مجھے آٹھ انچ چاہیے تو میں ڈبل فول کر کے چار انچ پر نشان لگا لوں گی چڑائی کی طرف یہ لمبائی مجھے تقریباً پندرہ انچ چاہیے تو ایک نشان میں پندرہ انچ پر لگا لوں گی اور اب میں ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لوں گی بعد میں اس کے بلکل ساتھ ساتھ ایک ایک انچ پر نشان لگا کے ان کو نشانوں کو آپس میں ملا لوں گی قریب ان گلے کے اوپر سے ہافن چھوڑ کے اس کیپ کی ہیپ سے راؤنٹ بناتی جاؤں گی اور آپ نے اس طرح سے دوسری ملی لائن پہ اس کیپ کو رکھ لینا ہے تانکہ ہاف کٹس بن سکیں اب میں اس لائن کو کٹ کرنے کے بعد ان کٹس کو کٹ لوں گی پیسٹ کرتے ہوئے اس کا سنٹر پیس پی آپ ساتھ رکھ کے پیسٹ کیا کریں تاکہ آپ کو پرفیکٹ نیک مل سکے پیٹرن کو پیسٹ کرنے کے بعد میں نے ہانفہ فنچ کا فیبرک رکھ لیا تھا اور اب میں اس کے اوپر سے اس طرح سے سلائل لگا لوں گی اب میں گلے کی سنٹر پارٹیشن کرنے کے بعد پیٹرن کو اس کے اوپر فکس کر لوں گی اب میں بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ سے رکھ کے سلائل لگا لوں گی آپ نے اس جس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی سلائل بکرم کے اوپر نہ آئے میں بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ سے تھوڑا تھوڑا موجین رکھ کے کٹ کر لوں گی اور اس کے کارنرز میں دیپ کٹ لگا لوں گی اس سے آپ کے گلے کی فینشنگ اچھی آئے گی اس طرح سے سب کرس کو سیدھا کرنے کے بعد میں ان کو پریس کر لوں گی اب میں نے اس نیک کے سنٹر میں پیس لگانے کے لیے گرین کلر کا کٹ لے لیا اور اس میں میں اپنی ٹیکس ٹال دوں گی باری 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 آپ چاہیں تو سکیل کی حلب سے نشان لگا کے بھی لگا سکتے ہیں میں اس طرح لگاؤں گی اس فیبرک کی چڑھائی تقریباً ڈبل فولڈ کر کے دس انچ اور اس فیبرک کی لمبائی تقریباً تقریباً ٹیارہ انچہیں اور آپ نے اس کے ہاؤ پہ اس طرح سے یہاں پہ کر س لگا لینے ہے تانکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کہاں تک پنٹ ایکسڈا١ ہے اب میں ایک ہاؤ پہ پہ اس طرح سے نشان لگا لیئےòng تانکہ مجاہر ہو جائے کہ میں نے پنٹ ایکسڈا١ کیاں پر اٹھ Instant کٹھائی لڑی怎么�� اب میں آپ کو پنٹ ایکسڈا١ دا لینے کا طرح بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ نے اس طرح سے کورنر میں فیبرک کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے ترشا کرتے کرتے پینٹ ایکس ڈالتے جانا ہے اس طرح سے ایک سائٹ پہ پینٹ ایکس ڈالنے کے بعد میں اس کی اپوزٹ سائٹ پہ بھی پینٹ ایکس ڈالنا سٹارٹ کرلوں گی اور اس طرح سے یہ کرسپوس بن جائے گا اور اس طرح سے میں نے فیبرک کے دونوں سائٹ پہ پینٹ ایکس ڈال دی تھی ہاف پیس پہ اور اب میں اس کے ہاف پیس پہ اس جتنی ہی بکرم کاٹ کے پیسٹ کرلوں گی اور اس طرح سے بکرم کو فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد میں ایکسٹرہ فیبرک کو اس کے اوپر اس طرح سے کور کرلوں گی اور اب ہم اس کو گلے پہ سیٹ کرلیں گے اور اس طرح سے میں نے گلے کی سب سے پہلے چڑھائی ایکول کر کے رکھ لی اور پھر لمبائی کی طرف میں نے نشان لگا لیا کہ مجھے گلے کی لمبائی کتنی چاہیے تھی ساڑھے ساتھ انچ پہ نشان لگانے کے بعد اب میں اس پیٹرن کو اس کے اندر اس طرح سے فکس کرلوں گی اس طرح سے میں نے اس کو گلے کے کرس کے اندر فکس کرلیا اور آپ نے بندلی سائٹ کو اوپر رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے میں نے گلے کو پین اپ کر لیا سٹ کر کے اور میں بلکل پیٹرن کے ساتھ ساتھ سے سلائل لگا لوں گی اس طرح سے میں نے کرٹس کے بلکل ساتھ ساتھ سے سلائل لگا لی تھی اب میں اس کے بیک سائٹ سے ایکسٹرا فیبرک کو کٹ لوں گی اور اب میں اس طرح سے سب کرٹس کے اندر تین تین موتی لگا لوں گی آپ جاہیں تو کوئی بھی مکس پرز لگا سکتے ہیں موتی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی میں اس طرح سے سب کرٹس کے سینٹر سے موتی لگا لوں گی اور اس طرح سے میں نے اس نیک لائن کو تیار کر لیا ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیوز کہ آپ کو آج کا نیک ڈیزائن پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اسے زیادہ زیادہ شیئر کیا کر اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیوم ڈیزائن کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ